دوستو اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات ہوگی اب تک تو پڑھا رہا تھا سکا رہا تھا اب میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے فری لینسنگ سٹارٹ کی میں نے کیسے گروہ کیا از افری لینسر اور میں کیسے انجانے میں اتنے سارے پاکستانیوں کے لیے not just within پاکستان but outside پاکستان inspiration کیسے بن گیا ظاہر ہے اللہ پاک کے کرم اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن اس کے پیچھے بہت انتھک بے تخاشہ stressed والے دن تھے بے تخاشہ محنت تھی کیونکہ 1999 2000 میں 1999 اور 2000 میں خاکستان ایک جوب کر رہا تھا اور اس جوب سے لیڈ آف ہو گیا جس کو کہتے ہیں fired دنیا end نہیں ہوگی اب کیا کروں گا اچھی بلی نوکری لگی ہوئی ہے آگے کا پتہ کچھ نہیں نئی نوکری کے لیے apply کرنا ہو تو اتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ جب تک جواب نہیں آتا resume کسی کو بھیجو interview کے لیے بلا تھا پورا panel بیٹھا ہوتا تھا لیکن ان کو شاید میں ہی نہیں پسند آیا یا پھر شاید اللہ نے مجھ سے کچھ اور کام کرانا تھا شاید اللہ نے مجھے آپ کے سامنے کیمرے میں آ کر کے کھڑا کر کے آپ کو آپ سے باتیں کروانی تھی آپ کو سکھانا تھا لیکن میں اپنے جرنی کے بارے میں بات کروں گا اور اس جرنی میں میں as a speaker بات کروں گا as a teacher بات نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف اپنی بات کروں جب میں laid off ہوا اپنی job سے تو ایک شروع کی habit school days کی develop ہوئی بھی تھی which was to create sketches یعنی میں back bencher نلائک تو میں ماشاءاللہ عزل سی تھا بہت ہی نلائک لیکن میں نے اپنی نلائکی کو اپنے ہنر کے آڑے نہیں آنے دیا اور ہنر کیا تھا sketches بنانا drawing کرنا back bencher ہو کے میں classroom کی drawing nature کی drawing teachers کی بھی drawing بناتا تھا مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ اب آپ جب 30 سال پہلے اپنے childhood پہ نظرے ثانی کرتے ہو تو صرف اچھی یادیں صرف مسکراتے رہ جاتی ہیں اور ہم شور آپ کا بھی یہی expression ہوگا آپ کی بھی یہی thoughts اور feelings ہوں گی computer کا مجھے یادہ پتا نہیں تھا تھوڑا بہت میرے ایک دوست نے بتایا کہ وینڈوز 95 ایک software جس کو operating system کہتے ہیں اس کا graphical interface ہے اور اس میں ایک عدد software ہے Adobe Photoshop تمہیں sketching اب بہت شوک ہے تمہارے پاس tablet بھی ہے میرے والد صاحب نے مجھے tablet لے کی دیوی تھی لیکن اس سے پہلے میں اس پہ بھی sketching مناتا تھا مجھے تو save کرنا نہیں آتا تھا بہت ہی بہت ہی نالائک no digital skill I'll be honest پچیس سال ہو گئے ہیں تقریباً computer use کرتے ہوئے اللہ پاک نے بہت عزت دی شورت دی نام دیا آج تک وینڈوز انسٹال کرنے نہیں آتی اور لوگ سب سے زیادہ مجھ سے سوشل میڈیا میں یہی پوچھتے ہیں کہ are you a you know IT guy آپ ہماری وینڈوز خراب ہوگی ہے kindly please وینڈوز ٹھیک کر دیں ارے بھائی مجھے کیا پتا وینڈوز کیسے انسٹال کرتے ہیں میں تو خود accidentally اس فیلڈ میں آ گیا لیکن ایک چیز جس نے مجھے اپنے پاؤں پہ قائم و دائم رکھا ایک تو یہ پاؤں ہے نا ایک ورشل پاؤں بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ ورلڈ میں اور ایک ایک ہوسٹائل کٹھروٹ کمپیٹیشن ایبسلوٹلی کمپیٹیٹیف لیکن میں صبر تحمل اس سے اپنے کریئر کو آگے چلاتا رہا بہت سارے ڈیسپوائنٹمنٹس برے دن فری لینسنگ مزدوری ہوتی ہے اس مزدور کی طرح ہم جس کو میں ڈیجیٹل مزدور کا لفظ دوں گا خطاب دوں گا جو صبح اٹھتا ہے کام کی تلاش میں بیڈنگ کرتا ہے اور اگر اس کو کام نہ ملے تو خالی ہاتھی سوتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ جو پری ریکزرڈ ہے وہ صبر تحمل جس کو آپ پیشنس کہتے ہیں وہ ہے سکیچنگ کے ساتھ جب میں نے فوٹو شاپ سٹارٹ کیا تو مجھے میرے دوست نے فری لینس مارکٹ پلیس جس کا نام تھا آئی ٹی مون لائٹر بال میں کنورٹ ہو کے وہ گرو ڈاٹ کام بن گئی جس پہ میں بہت سارا نام کمایا بہت سارا کام کیا اوور ٹو تھاؤزن پروجیکس کیا بھائی دیکھنے کو ایک آرام سا نمبر ہے جو ایک سیکنڈ میں بول دیا جائے دو ہزار لیکن کام کرتے وے دہائی گزر گئی لیکن صرف ایک ایڈوائز دوست کی کہ یار یہاں پہ تم از ای فری لانسر اپنی گرافک ڈیزائن کی سروسز آفر کر سکتا گرافک ڈیزائن بھی کیا آتی تھی فوٹو شاپ بلکل نہ ہونے کے برابر وقت کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ کی ویڈیوز دیکھی جیسے میں آپ کو ویڈیو پہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ٹیٹوریل دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو منٹلی چیلنج کرتا تھا ہشام جو مرضی ہو جائے تم بارہ گھنٹے سے پہلے اس ویڈیو کو دوبارہ نہیں دیکھو گے اور سکیچ ٹرٹوریل بنا کے ہی اٹھو گے ایک وقت آیا ایجس پکیم منٹلی سٹرانگ جاندار ہو گیا ہر لحاظ سے کہ جو دیکھتا تھا وہ ابزورب کرتا تھا اور پھر اس کو ریپروڈیوز کرتا تھا آپ میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے جن کو کوئی ڈیجیٹل سکل نہیں آتی پر دوستو دیٹریلی کریئر ایسے فریلینسر ارے یہی تو بات بتانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی سکل نہیں آتی تھی میں نے بیسک الیمنٹری گرافک ڈیزائنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اوور اپیریئر آف ٹائم ایمپروف کیا اور دس دس پیشیز تیس 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 ڈالر کماتے کماتے پتہ ہی نہیں لگا کب سکل ایڈوینس ہوگی کب بہت سارے لوگ میرے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے کب ایک دہائی گزر گئی کب ایک میلین یوئیس ڈالر کمال لیا کب آخری جاب چھوڑی تھی کب اپنی مرضی کی زندگی جینا سٹارٹ کر دیا اور یقین جانا ہوں الحمدللہ واقعی اپنی مرضی کی زندگی اس خالق کے برکت سے اس کی رضا مندی سے جی رہوں جس بیکاوز میں نے ایک فیصلہ کیا کیا آپ ریڈی ہیں اس فیصلے کے لیے